وزیراعظم عمران خان نے آج دوپہر وفاقی کابینہ کا اجلاس بلالیا اجلاس میں پی ڈی ایم کے بیانیے آیاز صادق کے بیان کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی مہنگائی کنٹرول کرنے کی اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 21 اکتوبر کے پہلے سے توسیخ کرے گی اجلاس کے سیاسی موشی اور قومی سلامتی کے امور زیرے خور آئیں گے کرونا وائرس کے پہلا اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی کابینہ زائری مانجمنٹ پالیسی کی منظوری دے گی کفائشواری اور تامین نو کی ٹاسک پورس بھی بریفنگ دے گی اسی پر بات کریں گے ایڈیٹرین چیف نزیل لگاری ہمارے ساتھ موجود ہیں نزیل لگاری صاحب آج ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو اہم اجلاس تو روزانہ ہی ہوتے ہیں کم و بیش آپ دوسرے روز اہم اجلاس ہوتے ہیں لیکن اہم اجلاس ہونے شاید فیصلے بھی ہوتے ہیں لیکن ان فیصلوں پر عمل درامت کیا ہوتا ہے یہ سب کے سامنے ہے اس وقت تو لوگ جو ہیں بہت برے طریقے سے مہنگائی میں فسے ہوئے ہیں اور مہنگائی نے لوگوں کی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی چھین لی ہے پا رہے ہیں میں کل ایک کلو سبزی لے کر آیا ٹنڈے لے کر آیا مجھے گھر سے کھا گیا نہیں یہ واپس کریں اور اس کی بجائے پر آدھا کلو لیاں ایک پاڑ رہے ہیں یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یہاں خریدی نہیں جا پا رہی ہیں چیزیں جو ہیں وہ قیمت ان کی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے جب صورتحال یہ ہو تو پھر آپ اجلاس کر لیں جتنے اجلاس چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن اجلاس ہو نہیں پائے گا یعنی اس کے نتائج نہیں نکلیں گے لغالی صاحب مریم نواز کی اچانک عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی آیا صادق کے بیان کے بعد نون لیگ میں جو ٹوٹ پوٹ مچی ہے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ہے میرا خیال ہے مجھے تو کوئی ٹوٹ پوٹ نظر نہیں آ رہی ہے وہ انٹیکٹ ہے پوری کی پوری پارٹی ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہی ان کے بعد نشات لہا اور وہ ہیں جو پہلے پیر صاحب تھے شرک پوری صاحب اس کے علاوہ اور کون لوگ ہیں جو پہلے مل چکے ہیں کئی بار مل چکے ہیں عثمان بزدار صاحب کو وہی لوگ جو ہیں وہ بار بار اپنا بغاوت کا اعلان کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ انٹیکٹ ہے بلکل اپنے ایک پیج پر ہے اور جس طرح سے وہ ملے ہیں جس طرح سے وہ پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور دونوں کے درمیان اگر کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ مسلم لیگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ٹوٹ پوٹنے پوٹنے جا رہی ہے آج ہی کوئی بات نہیں ہے مسلم لیگ بلکل ایک جگہ پر ہے ایک پیج پر ہے ساری جماعت کا کوئی الگ الگ گروپ نہیں ہے یہ سارے گروپ جو ہیں روزانہ حکومت بناتی ہے اس کے وزراء بناتے ہیں اور پھر بناتے بھی رہتے ہیں ٹوٹے بھی رہتے ہیں اس طرح کا کوئی مجھا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے میں ایک سیاسی صورت اچھے لگارے صاحب آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ میں کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں ہوئی ہے اتحاد اسی طرح سے برقرار ہے تو عبدالقادر بلوج کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی تھیں اس کے علاوہ لیفٹرین ریٹائیڈ عبدالقیوم کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو ٹوٹ پوٹ تو ہے نا کسی حد تک میرے خیال میں میں ہمیں ان کے بارے میں اور بات کیسے کرنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں سے آئے ہیں اپنے کیمپ کی طرف واپس جانے کی کوشش کریں گے یا جائیں گے یا ان کو واپس بلایا جائے گا یا اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے یہ سیاسی لوگ نہیں تھے یہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے کہ پوری سرویس مکمل کرنے کے بعد مختلف عہدوں کے رہنے کے بعد کورٹ کمانڈر رہنے کے بعد سادار کرنے کے بعد سیاسی عمل میں گئے تھے اور میکاسی سٹیک ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ میں کہہ رہا ہوں سیاسی لیڈرشپ اور چیز ہوتی ہے اچانک کوئی بڑا باقیہ ہو جائے نواز شریف جو ہے وہ پارٹی سے کسی کو نکال دیں شہباز شریف کو یا وہ کسی کو کہہ دیں کہ یا کوئی اور پارٹی چھوڑ کر چلا جو سنٹر کمانڈ کی لیڈرشپ سامنے آ رہے ہیں رانہ سناولہ سامنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو اور لیڈرشپ سامنے آ رہے ہیں ایسان اقبال ہیں یہ لوگ شاید خاکان ابباسی ہیں اس طرح کے لوگوں میں اگر کوئی ڈیفرنس آتا ہے تو ہم سمجھیں گے کوئی ڈیفرنس ہے لیکن اس طرح کا کوئی ڈیفرنس ہے نہیں اور عبدالکالر بروش صاحب نے ویسے بھی کون سا وہ کیا تھا وہ جب آئے تھے وہ سر وزارت انہوں نے لی اور وزیر رہے ماشاءاللہ انہوں نے وزارت کے مدل اٹھے اور وہ بھی کئی دنوں کے بعد جب یہاں گئے تھے تو انہوں نے خود ریسیب کیا تھا یہ بیان نہیں آتوارا چکا تھا اس نواز شریف کی تقریب تو ہوچ چکی تھی گجنوارا کی اور اس کے بعد مرچنلوی صاحب نے ریلریم کیا تھا کوئیٹا ائرپورٹ پر مریم نواز کو ریسیب بھی کیا تھا ان کے پورے احترام کے ساتھ ان کو لے کر بھی گئے تھے اور وہ جلسے میں بھی جا کر شریف ہوئی تھے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں بہت شکریہ لغائش صاحب آپ نے اپنا موقع پیش کیا